اسلام علیکم میں ہوں شفای یوسف سے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ پاکستان کے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے پاکستان کے بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں پاکستان میں کوئی ایسی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں لگانی کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے تمام مسئلے حل ہونے والے ہیں اور حل ہو سکتے ہیں اگر will ہو political will ہو حل کرنے کی پاکستان میں چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے ہوتے 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 اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر میں ان کا حل کسی کو سمجھ بھی نہیں آرہا ہوتا اور پھر اس کے لیے مختلف کمیٹیاں بنتی ہیں اور فوج کے ادارے کو بلایا جاتا ہے کبھی انڈی اے میں آتی ہے کبھی کیا آتا ہے کبھی کون سا ادارہ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے مسائل بنتے بنتے اور unsolved رہتے رہتے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ شہروں کو بڑا بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر کراچی شہر کی اگر ہم بات کریں تو کراچی پاکستان کو سب سے زیادہ revenue والا شہر کراچی پاکستان کا وہ metropolis کے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے دنیا کے ملکوں سے بڑا ہے کراچی لیکن کراچی کی عبادی ایک بہت بڑا مسئلہ کراچی کی عبادی کا مسئلہ زیادہ serious اس لیے ہو گیا کہ کراچی میں جو census کیا گیا یعنی کہ جو مردم شماری ہوئی مردم شماری پہ بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہیں عمران خان صاحب خود بھی جب حکومت میں نہیں تھے تو ان کا بھی یہ reservation تھی کہ کراچی کا جو مردم شماری کے جو آداد و شمار ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں مردم شماری دوبارہ ہونی چاہیے اب کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ پچھلے سال ہم نے دیکھا وہ تھا جی کہ کراچی ڈوب گیا کراچی کیوں ڈوب گیا کراچی اس میں بھی کوئی بڑی science لگانے کی بات نہیں ہے کراچی اس لیے ڈوب گیا کیونکہ کراچی میں نالے بند تھے اور کراچی کے نالے کیوں بند تھے کراچی کے نالے اس لیے بند تھے کہ صفائی کسی نے نہیں کی تھی جہاں جس کو جو دل میں آتا ہے وہاں پر کچھرا ڈال کے چلا جاتا ہے تو کراچی میں کچھرے کا نظام کراچی میں ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ہے ہی نہیں کچھرا کہاں پھینکے لوگ ظاہر ہے میں اپنے گھر میں تو کچھرا نہیں جمع کر سکتی میں اٹھا کے گھر سے باہر ہی رکھوں گی یا راستے میں چلتے چلتے میں کسی نالے میں ڈال دوں گی کسی کیونکہ دمسٹیرز ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتا بہت ساری problems کراچی کی جو چھوٹی چھوٹی تھیں جن کو کہ timely حل ہو جانا چاہیے تھا جب وہ نہیں ہوا تو پھر کراچی کا ایک چھوٹا سا مسئلہ اتنا بڑا ہوا کہ پورا کا پورا شہر ڈوب گیا بارشوں میں اور وہ زیادہ وارش بھی ہو گئی ذرا پانی بھی زیادہ آ گیا تو وارش کی وجہ سے کراچی ڈوب گیا جب کراچی ڈوب گیا تو کراچی شہر میں تین تین چار چار دنوں تک بجلی غائب تھی لوگ مطلب اپنا کام بھی نہیں کر سکتے تھے ظاہرہ جب ڈوبے ہوئے تھے تو انہوں نے کام ہی کیا کرنا تھا لیکن بجلی غائب تھی بجلی نہیں ہو اگر بجلی آ جاتی ہے تو گیس غائب ہو جاتی ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کا کیوں پروپر میکنزم بنانا تھا کراچی سوبہ سندھ کا سب سے بڑا شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر گیس سب سے زیادہ شہر سندھ سے آتا ہے لیکن سندھ ہی کو واپس میں ان ریٹرن نہیں ملتا اس کے لیے بھی میکنزم تیان ہونا چاہیے تھا اس پر کبھی کسی نے بات نہیں کی ہے اب کراچی دوبارہ سے خبروں میں اس لیے ہے کہ ہمارے ایک وفاقی وزیر علی زیدی صاحب اور سندھ کے سی اے مراد علی شاہ صاحب دونوں کے درمیان تھن گئی اور دونوں کے درمیان معاملہ کچھ یہ ہوا کہ جب کراچی دوبا اس سے پہلے دوہزار انیس میں جب بارشیں ہوئیں تو علی زیدی صاحب نے کراچی کو دوبنے سے بچانے کے لیے ایک مہم کا آغاز کی اور انہوں نے کہا نالے والے ہم ساف کرتے ہیں انہوں نے مہم چلائی جب انہوں نے مہم چلائی تو اس مہم کو مینٹین بھی رکھنا تھا اس مہم کو وقتن فا وقتن کرتے رہنا تھا کچرا اٹھانا تھا کچرا نالوں میں نہیں پھینگ دینا تھا نالوں میں بڑی بڑی بوریاں اور پتھر اور پتہ نہیں لفافے اور اس قسم کا گند بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے نالے جوتھے وہ ایک مرتبہ پھر دوہزار بیس کی بارشوں میں بند ہو گئے جب وہ بند ہو گئے تو ہوا کیا کراچی شہر ڈوب گیا اس کے بعد علی زیدی صاحب نے جب اپنی دوہزار انیس میں کلین کراچی کیمپین شروع کی تو بیسیکلی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے وزیر ہیں یہ کام ان کا نہیں تھا یہ وہاں پر پروینچل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کا کام تھا وہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں کوئی ایک دوسرے پر بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں تھا یہ تمہارا کام تھا وسیم اختر صاحب اتنے سالوں سے کرسی سے چپکے رہے انہوں نے استیفہ نہیں دیا لیکن وہ صرف ایک ہی رودات سناتے رہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں اب جب اختیارات نہیں ہیں تو سب سے بڑا پروٹیسٹ اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے یہ ہو سکتا ہے سب سے بڑا پروٹیسٹ کہ آپ ریزائن کر دیں میں اگر میر ہوں اور میں یہ کہوں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں تو لوگ مجھے کویسچن کریں گے اس سے بہتر میں یہ سمجھوں گی کہ میں ریزائن کر دوں اور میں وہ جا کے استیفہ ان کے پھر انہوں نے بلیم شفٹ کیا پروینچل گورنمنٹ پہ کہ انہوں نے مجھے اختیارات نہیں دی پروینچل گورنمنٹ نے یہ کہا کہ نہیں جی ہمارا تو کام ہی نہیں ہے یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے اور ان کے پاس اختیارات موجود ہیں اس میں سٹیپ ان کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کراچی کو ڈوبنے سے بچاتی سو علی زیدی ایک کیمپین شروع کرتے ہیں کلین کراچی کے نام سے اور اپنے ڈمسٹرز اور اپنے جو کرینز مطلب جو بھی کچھرہ اٹھانے کی گاڑیاں ہیں اور وہ ساری چیزیں وہ اپنے پیسوں سے لے جا کر مختلف جگہوں سے اپنے ہلکے میں اور کراچی میں کچھرہ بچھرہ اٹھاتے ہیں اور کراچی کو ڈوبنے سے بچاتے ہیں تو دوہزار انیس میں کراچی اگر نہیں ڈوبا تھا تو وہ اس لیے نہیں ڈوبا تھا کہ یہ کلین کراچی کیمپین ہوئی تھی ہوتے ہوتے پتہ نہیں کام کیا نہیں کیا یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں یا کراچی کی عوام بہتر جانتی ہے دوہزار بیس آ گیا دوہزار بیس میں آ گئی شدید بارشیں جب شدید بارشیں آ گئی تو شدید پانی آ گیا جب شدید پانی آ گیا تو اس کے بعد کراچی گیا ڈوب اور جب کراچی ڈوب گیا تو پھر بجلی موتل ہو گئی دنوں تک بجلی نہیں تھی ہمارے وفاقی وزیر یہاں پر بیٹھے تھے اور وہ وہاں پر ان کے گھروں میں تاریکی چھائی ہوئی تھی اور صرف وفاقی وزیر نہیں ماں کے صوبائی وزیر سارے امیر غریب اس دفعہ جب ٹی اے چی اور الیٹ علاقے ڈوبے تو پھر یہ تو سب جاگے کہ یہ کیسے ہو گیا ابھی تک تو غریب ڈوب رہا تھا غریب مر رہا تھا غریب کے گھر میں بجلی نہیں تھی غریب کے گھر میں گیس نہیں تھی غریب کے گھر میں پانی نہیں تھا تو اتنی پرواہ کسی کو نہیں تھی اب جب امیر بھی ڈوب گیا تو پھر تو مسئلہ بن گیا جب مسئلہ بن گیا تو ایک کمیٹی بنی اس کمیٹی کا نام تھا کراچی کمیٹی اور اس کراچی کمیٹی میں مراد علی شاہ صاحب ناصر شاہ صاحب اور پروینچل گورنمنٹ کے کچھ عراقین اور فیڈرل گورنمنٹ کے عراقین جس میں کہ علی زیدی صاحب اسد عمر اور یہ چند لوگ شامل تھے یہ کمیٹی تشکیل پائی اور جب یہ کمیٹی بنی تو اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ کراچی کے حوالے سے ایک تو وہ جو ترقیاتی کام ہونے جو ترقیاتی منصوبیں ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروینچل گورنمنٹ کے ان کو ایک ان کی راہ ہموار کی جائے تاکہ وہ منصوبیں کمپلیٹ ہوں دوسری چیز یہ تھی کہ کراچی کا جو کچھرا تھا کراچی کا جو پانی کا مسئلہ تھا کراچی کا جو گیس کا مسئلہ تھا اور اس کے سامنے کے جو دیگر مسائل تھے ان پر یہ کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے ان مسائل کو حل کرنے کا تہیہ کیا اب یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروینچل گورنمنٹ ساتھ تو بیٹھ گئے لیکن اب ریسنٹ اس میں یہ ہوا ہے کہ مسائل چلے گئے ہیں آن ہولڈ اور سامنے کی طرف آ گیا یعنی کہ منظر جو اب نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر اور سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور علی زیدی صاحب ان دونوں کی ہو گئی ہے آپس میں لڑائی اور وہ لڑائی کس بات پر ہوئی ہے وہ لڑائی اس بات پر ہوئی ہے علی زیدی صاحب کے مطابق کہ انہوں نے سی ایم مراد علی شاہ صاحب کو ایک میٹنگ میں یہ کہا کسی کام سے کہا اور انہوں نے ان کو کہا کہ اپنی مرضی سے اس کے حوالے سے ہمیں کوئی ڈیٹ بتا دیں کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ یہ کام کریں گے تو آپ اپنی مرضی سے ڈیٹ بتا دیں اور اس کو میٹنگ کے منٹس میں شامل کر دیں مراد علی شاہ صاحب نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا پھر علی زیدی صاحب نے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کوئی اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈیٹ دیں تو مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں میں ایک دفتر میں کام کرتی ہوں اور بہت سے لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت سے دفتروں میں کام کرتے ہوں گے دفتروں میں بھی کامیٹیاں بنتی ہیں آفیسز میں مختلف کامیٹیاں بنتی ہیں مختلف ٹیمز ہوتی ہیں مختلف ٹیمز کے مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ان مختلف پروجیکٹس کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں اور ان ٹیمز کا جو ایک مقصد ہوتا ہے جو اوبجیکٹیف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو فلا مسئلے کو حل کرنا ہے اور بائی دس ڈیڈ لائن وہ کرنا ہے اب یہ کامیٹی بھی جب ساتھ آپ بیٹھ گئے مراد علی شاہ صاحب اپنی لوگوں کے ساتھ اور علی زیدی عصد عمر صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ جب ایک کمیٹی میں بیٹھ کے دونوں پارٹیاں ایک ٹیم بن گئیں تو بیسیکلی ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے کراچی کے مسائل حل کرنے تھے اور وہ مسائل اس طرح سے حل کرنے تھے وہ کہتے ہیں جسٹس ہوتے انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے فیصلہ چاہے جو بھی ہو قاضی کرے انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے تو یہاں پر بھی بات یہی تھی کہ مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے عوام کو وہاں پر نظر آنا چاہیے تھا کہ کچھرہ اٹھ رہا ہے عوام کو میڈیا کو وہاں پر نظر آنا چاہیے تھا کہ کراچی کی سڑکیں صاف ہو رہی ہیں وہ جو ڈمسٹرز بنے ہوئے تھے جو لینڈ سائٹس تھیں جو کہ کچھرے سے بھری ہوئی تھی وہ صاف ہو رہی تھیں یہ سب نظر ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے لیکن ہوا اس کے برعکس ہوا یہ کہ دونوں کی ہوگئی آپ اس میں لڑائی مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں تمہیں آنسرابل نہیں ہوں اب اس پہ مختلف ٹویٹس میں نے دیکھیں لائرز کی بھی دیکھیں ٹیکنیکلی کونسٹیٹیوشنلی آئینی اور قانونی طور پر بلکل صحیح ہوگا کہ ایک صوبے کا سی ایم ایک صوبے کا وزیرعالہ چیف منسٹر ایک وفاقی وزیر کو جواب دے نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ بات لوجیکل ہے لیکن اگر ایک وفاقی وزیر اس بات پر میٹنگ سے ووک آؤٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے جواب نہیں دے رہے آپ نے یہ بات کی تھی کہ ہم یہ کام کریں گے اور آپ نے یہ کہا تھا وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ مسئلہ حل کریں گے تو اس کی اپنی مرضی سے اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹ بتا دیں کوئی اور اگر آپ آگے سے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دے نہیں ہوں تمہیں یہ کام کرنے کی یا آپ کو کچھ برداشت نہیں ہو رہا حضم نہیں ہو رہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس ٹیبل پر بیٹھیں تو ان دونوں پارٹیوں کے لوگوں کو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں خوشی سے ٹیبل پر نہیں بیٹھے اگر ان کے بس میں ہوتی اور ان تک بات ہوتی تو یہ کبھی ساتھ نہ بیٹھتے یہ بات کلیر ہونی چاہیے عوام کو بھی اور ان دونوں پارٹیوں کو بھی یہ بیٹھے اس لیے ہیں کہ کراچی گیا تھا ڈوب پاکستان کا سب سے بڑا سب سے زیادہ ڈیوینیو دینے والا شہر اور ان دونوں جماعتوں کی سٹیکس ہیں وہاں پر وہ شہر ڈوب گیا تھا اس لیے یہ دونوں جماعتیں ساتھ ایک ٹیبل پر آئیں اچھی نیت سے آئیں بری نیت سے آئیں نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے وہ میں نہیں جانتی لیکن دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اب کلرائی کرتے رہیں گے مراد علی شاہ صاحب نے وزیر آزم کو خط لکھا اور وزیر آزم کو جب انہوں نے خط لکھا تو اس خط میں یا آپ کو خط اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے اس خط میں انہوں نے ایڈریس کیا مسٹر عمران خان پرائی منیسٹر آف پاکستان اس پر بھی علی زیادی صاحب کو اعتراض ہے کہ پرائی منیسٹر آفیس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے پرائی منیسٹر کو ایڈریس کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں طریقے ہوتے ہیں اس طرح سے آپ ایک وزیر آزم کو مخاطب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے فیر اناف یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے تو مراد علی شاہ صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ اس چیز کا گلہ کر رہے تھے کہ آپ کے وفاقی وزیر نے میرے ساتھ بتمیزی کی ہے میرے ساتھ بدکلامی کی ہے تو پھر کم از کم آپ وہی چیز وزیر آزم کے ساتھ ریپیٹ نہ کریں اگر آپ وہی خود ریپیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح سے دوسرے پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ دوسرے نے میرے ساتھ بتمیزی کی میرے ساتھ کوئی بتمیزی کرے گا تو میں اس سے بتمیزی میں جواب نہیں دوں گی اگر میں نے تیسری جگہ جا کے اس کی کمپلین کرنی ہے میں اس کو اس طرح سے جواب دوں گی کہ تیسری جگہ جاؤں تو میں اپنا موقف لے کر جاؤں کہ اس نے تو میرے ساتھ بتمیزی کی لیکن میں نے نہیں کی میں نے اپنے عہدے کا میں نے اس کا اتنا لحاظ کیا میں نے یہ ظرف دکھایا خیر مراد علی شاہ صاحب نے لیٹر لکھا علی زیدی صاحب سے پرائی منیسٹر نے کہا کہ تم اس کا لیٹر ریٹرن جواب دے دو اس لیٹر کا علی زیدی صاحب نے دونوں لیٹرز پبلک کر دی اس بات پر اعتراض ہوا جی سندھ حکومت کو اور مرتضی وحاب صاحب نے یہ بات کی اور باقی بھی سعید غنی صاحب نے بھی اور باقیوں نے بھی یہ کہا کہ یہ لیٹر پبلک نہیں ہونا چاہیے تا پرائی منیسٹر کو گیا تھا اب واقعی علی زیدی صاحب پر یہاں پر موقف ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی نیوکلئر کوٹس ہوتے ہیں نہیں عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے کیا خط وزیراعظم کو لکھا اور کس نے کون سی بات لکھی تاکہ دونوں کے موقف عوام کے سامنے آ جائیں یہ ساری صورتحال ہوئی ہے انڈ ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ کراچی میں اب کچھ نہیں ہونا کراچی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا کراچی کا کچرہ نہیں اٹھنا کراچی میں بجلی گیس پانی کا جو بہران تھا وہ چلتا رہے گا اور پتہ نہیں اللہ خیر کرے آگے کب تک چلتا رہے گا کیونکہ وہ جماعتیں جن کی آپس میں بنتی نہیں تھی وہ ساتھ بیٹھتی گئے اس کے باوجود جب یہ بات ہو گئی ٹھیک ہے آئینی کانسٹیوشنلی یہ ٹھیک ہے مراد علی شاہ صاحب کہ وہ ایک وفاقی وزیر کو جواب دے نہیں ہے لیکن کیا وہ وزیراعظم کو بھی جواب دے نہیں ہے اس کا یہ تو میں سوال پوچھ رہی ہوں میں نہیں جانتی یہ مجھے lawyers یا جو بھی legal experts یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بتائیں اس میں نیچے comment کر کے کہ کیا ایک سی ایم وزیراعظم کو جواب دے نہیں ہے اگر ایک شہر ڈوب جائے شہر کی اتنے سیویر سیریس پرابلمز ہو تو کیا ایک سی ایم جواب دے نہیں ہوگا وزیراعظم کو اور چلو مان لیا وزیراعظم کو جواب دے نہیں ہے ووٹ تو آپ نے لینا ہے لوگوں سے تو ووٹ مانگنے جانا ہے لوگوں کو جواب دے ہیں یا نہیں ہے تو دونوں ہی پارٹیاں لوگوں کو جواب دے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری ایگوز اتنی بڑی ہیں پاکستان میں political ایگوز اتنی بڑی ہیں کہ ہمیں لوگ نہیں نظر آتے ہمیں لوگ کرنٹ سے مرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہمیں لوگ ڈوبتے ہوئے گٹروں میں نظر نہیں آتے ہمیں لوگ لوگوں کی زندگیاں بے روزگاریاں نظر نہیں آتی ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ اس نے میری میٹنگ سے ووک آؤٹ کیا اس نے مجھ سے بتمیزی کی اور میں نے پلٹ کہ اس سے زیادہ بتمیزی کرنی ہے یہ میرا موقف ہے اور یہ ہی میرا ایم ہے objective پاکستان میں politics کرنے کا تو یہ problem ہے یہ میں چاہتی تھی کہ اس پر میں بات کروں تو جتنے لیگر ایکسپرٹس ہیں وہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سی ایم پرائی منسٹر کو جواب دے ہے یا نہیں ہے یہ میرا question ہے Thank you